چلیں وہ پیچھے سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تو تمام آن لائن دیکھنے اور سننے والوں کو ہم سب دیکھا فلی ٹرینڈ تو آج کے دن جو ہے وہ آنکسپیکٹلی ہوگا اید ہیں اناتي見て دیکھو نگ خوری us to uh to the local community and now he's working with alibaba previously he was working with uh propaq اور پھر اپنے start-ups اپنے کام مشاہ اللہ a name that really does not require any recognition آج ان کو یہاں دعوت دینے کا جو مقصد تھا وہ سمپل تھا کہ بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنیکل ایسیو کے وہ تمام unknown tricks and trades شکا دیے جائیں جن کو سیکھے ہم اپنے content کو google پر رینک کر پائیں basically مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے content کو کیسے رینک کر پائیں اس کو پتہ نہیں بند کیا تو نہیں کیا اب اس میں on page off page uh seo back linking keyword research keyword analysis competitor analysis یہ وہ ساری چیزیں جو ہم بڑا تفصیلن کر چکے ہیں ایک دفعہ نہیں دس دفعہ کر چکے ہیں اوبر سیسٹ اوبر سیسٹ بنانے والے نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا جتنا آپ لوگوں نے سیکھ لیے اتنا آپ کو دکھا دیا گیا ہے حالانکہ مجھے نہیں پتا کتنا اختلاف رکھتے ہیں اس ٹول کے ساتھ لیکن وہ بیگنرز کے لیے بڑا اچھا نیل پٹیل کا اوبر سیسٹ بیگنرز کے لیے بڑا اچھا ٹول ہے uh hnf scm rush اس کے بارے میں ہم نے بات اس لیے نہیں کی because وہ کپیٹ ٹولز اور وہ تھوڑے اڈوانس لیول پہ ہیں and i don't uh you know want to get there only to find out کہ کل کلا کو میں یہاں سے نکلوں کہ ٹول بیج گیا ہمیں بڑا سارا so میں وہ there's nothing wrong with this but uh as someone who is uh too worried about his reputation and wants to safeguard so میں پیچھے رہتا ہوں حالانکہ ان کے اپنے حق میں ہے scm rush ya href ان کے اپنے حق میں ہے کہ وہ اتنا amazing tool ہے کہ کوئی ٹولز کے سو گلومیٹر قریب نہیں آتا اس میں تو کوئی شک نہیں بارال without wasting time i'm going to hand over the mic to سلمان صاحب تاکہ سلمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ سب کچھ سکھا دیں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کا یہ ذرا technical جو ہے وہ constraints ان کے ٹھیک کر دوں آپ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے اگر آپ آگے ہیں تو مجھے آپ کو invite کرنا ہے invite کرنے کے بعد مجھے آپ کو remove کرنا ہے اور اب آپ نے سرکار کیا کرنا ہے آپ نے اپنی presentation اپنی screen whatever you want to share uh feel free to do that تو آپ نے جب سکرین شیئر کرنی ہو مجھے بتا دیجئے گا میں اس کو شیئر کر دوں گا آپ کیمرے پہ ہیں کیمرہ ان کی طرف کر دیں سرکار ہلو اچھا یہ مایک سنکرنائز دیں دونوں میں یہ تو ایمی میں نے چلایا عادت ہوگی ہے چار ہفتے اس کو اکی آپ سکرین شیئر کریں وہ ایک آڈینس نہیں ہے جو اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ وہ تین سو بندہ ان کو آپ کو پنے آپ کو انٹریڈیوز کرانا پڑے گا سرکار یہ بھی بڑھ جیں گے تو ان کو آپ کو انٹریڈیوز کرانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں میں ڈان کا ایک واری اچھا نظر آری نا آپ کو اس کو بند کر دیں ہلکا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان صاحب صرف صرف ایک منٹ دیکھ کے ان کو بتا دیں اور پھر اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے میں بالکل سائٹ پہ ہوں اسلام علیکم once again and i'm salman beg i'm a technical issue researcher i've been in the industry for like 12 سال and i'm currently working with alibaba and their venture so far i'm leading the issue department as a head of issue and today i'm here and request of sham saab to teach you the basics and the fundamentals of technical issue that you can optimize and utilize in your own website اچھا سادہ الفاظوں میں یہ اس کو ایک کو بند کرنا شامی آپ بولتے رہے ہیں online ملوکو نہیں جا رہی سادہ الفاظوں میں یہ کہ off page on page جو ساری چیزیں ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہیں بہت دفعہ سنی ہے اور ہر جگہ پہ سنی ہے جو آپ یوٹیوب کی ویڈیو میں کلک کریں گے آپ کو بتائیں گے اسیوں تین چیزوں پر ہوتی ہے پہلا ڈومین دوسرا on page تیسرا off page but actually وہ آپ traditions کو دیکھیں تو what we actually do is کہ ایک layman کو سمجھانے کے لیے ہم ایک بہت کمپیکس topic کو چھوٹا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ آسان آسان کام ہے بڑی مشکل چیز نہیں ہے آپ جب کرو گے تو ٹھیک جاؤگے تو ہوتے اور وہ and that is working ابھی تک اس نے کہا اگر مجھے اسی خوڑی بات آگئی ہے تو اسی وجہ سے آئے کہ this method has been working so far so what people do is کہ وہ دیکھنے اچھا ہے یہ آسان ہے then they start digging in جب اس کو تھوڑا سا سیکھ لیتے ان میں ایک ایسی motivation آتی then they keep pushing 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 ان کو پھر دوسرے verticals نظر آتے ہیں however here i am going to give you a reality check کہ جو ابھی تک آپ نے سیو کا سیکھا ہے that may be 50-60% maybe 40% of it the rest of it is still untapped in پاکستان and i highly doubt anyone in پاکستان will tell you this because most people who claim or tell you about technical has no idea how to do technical سیو specifically technical سیو باکی سیو کے اور دوسرے مسئلے ہیں لیکن جو technical سیو ہے وہ کسی کو بہت کم آتی ہے تو وہ آج آپ کو اس کے basic سمجھ آ جائیں گے and اس کی پر آپ build up کریں گے باکی ساری چیزیں تو basic strong ہونے چاہیے آپ کو باکی جو basics ہیں سیو کے تو آلتے ہیں ہم اب technical سیڈ بھی جاتے ہیں so ایک quick سوال this is traditional سیو سٹرکچر right ٹھیک ہے سیو اس میں off page on page ایسا ہی ہے اچھا google آپ کو سکھایا گیا ہوگا کہ ایسی کام کرتا ہے پہلے google جاتا ہے crawl کرتا ہے کسی کو نہیں آتا تو پوچھیں میں ایسا جیل میں explain کرتا ہوں so what happens is google کے پاس آپ کی website کیسے آتی ہے basically میں website بناتا ہوں google کے اندر کیسے آجاتی ہے how do google download that and put that on the index ہوتا ہے جو میں website بناتا ہوں تو google کا ایک automatic system ہے اس کو analyze کرتا ہے اور then اس کو post کرتا ہے اس میں اس کو میں نے تین طریقے بتائیں ہوئے تین steps بتائیں ہوئے جو کہ اپنے ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے جو بھی sqo کی ویڈیو آپ کو نظر آئے گی اس میں تین بتائیں گے google اس کو crawl کرتا ہے index کرتے اور پھر آپ اس کو rank کرتے ہیں ایسا یہ agree all right تیسرا سوال کیا save such میں newton کے سر پہ گرا تھا ہم تو ابھی تک مانتے ہیں نا یہ گرا تھا so what happens is net comes like so یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے یہ سب چیزیں آپ کو سمجھانے کے لئے کی گئی ہیں یہ اسی آپ کو سمجھایا گیا یہ اسی 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 سمجھا گیا کہ نیوٹن کے سر پر save گرا تھا although بہت complex اس نے سیوری بنائی ہوگی کوئی اور experience ہوگا لیکن آپ کو بتا یہ save گرے same goes with s you آگے نہیں جانا ٹھیک ہے یہ آگنے کا سمجھ ہوتا چاہتا ہے اگر 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 سمجھ سمجھ ہوں گا جو میں سمجھ سمجھ کریں گے آج سمجھ پہلے سمجھ آن پیج اور آف پیج کا سرکچر کہ وہ آف پیج میں ہوتا ہے آپ نے ویبسائیڈ کی پروموشن بیک لنکس بتائے ہوگا بیک لنکس بناتے ہیں آن پیج میں ہوتا ہے کہ آپ پیج کیسا دیزائن کرنا ہے کانٹین آپ کا کیسا ہونا چاہیے چاہیے آن پیج چاہیے کیلئے تو اس کو اپنیز کر دیتے ہیں فلیش میں ہم نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں جو کہ گوگل کرال نہیں کر سکتا ہم نے امیجز لگائی ہوتی ہیں امیجز پر تیکس لکھا ہوتا ہے جو گوگل کرال نہیں کر سکتا یوزر ویبسائیٹ کا تو وہ سیڈیسفائی ہوتا ہے لیکن جو گوگل کا کرالر ہے وہ کبھی سیڈیسفائی نہیں ہوتا because that cannot read it so یہ ایک میں آپ کو چھوٹا سنپٹ بتا رہا ہے کہ this is a part of technical history where you make technical aspects of your website understandable for google one for user second for google technical is highly specific to the crawlers so اب آپ کو جو پرانا concept تھا on page off page اس میں ایک نئی چیز کون سے آئی technical SEO پہلے آپ کا تھا ہم نے crawl کرنا ہے index کرنا اور پھر اس کو rank کرنا ہے ایسا ہی تھا اب اس پہ کتنے step آگے 6 step آگے so یہ وہی بات ہے جو simplify آپ کے لئے کیا گیا تھا وہ actually یہ ہے لیکن بتائے آپ کو وہ جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکو لیکن I think you guys are mature enough after the lectures after the classes to understand this as well ٹھیک ہے so اب ہوتا کیا ہے basically اب کافی لوگ کہتے ہیں گوگل index نہیں کر رہا گوگل کو بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں کبھی ہماری upside index ہوتی ہے پھر delete ہو جاتی ہے وہ اس لئے ان کو مسئلے آتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہوا پرانا structure جو گوگل نے تو index کرنا ہی ہے بھائی گوگل کو تو کام ہی ہے لیکن جیسا نہیں ہے گوگل سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ اس identify کر لیتا ہے کہ آپ کی website exist کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو Q میں لگا لیتا ہے which means کہ وہ capacity کی base پہ اس کو priority base پہ رکھ دیتا ہے کہ پہلی یہ website ہوگی پھر یہ ہوگی پھر یہ ہوگی پھر وہ ہوگی تو it means کہ crawl میں جو time ہے وہ زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ google پر limit resources ہیں پھر اس کے بعد اس کو crawl کرتا ہے پھر اس کو process کرتا ہے اب ایک عام website جو ہے وہ process کے بعد index ہو جاتی ہے simple کوئی blog آپ نے بنائے ہوگا ہے اس blog کو آپ نے جب آپ نے publish کیا تو google نے اس کو crawl کیا اس کے بعد اس کو process کیا اس پر کونسا text ہے کونسی image دیکھیا کیا ہے and then index کر دیا ایسا ہی ہوتا ہے سب کا آپ نے کسی نے blog بنائے index ہو گیا ہوگا اچھا اب بیچ میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ چیزیں جو google crawl نہیں کر سکتا کوئی مجھے اس میں idea دے سکتا ہے کہ کیا چیزیں جو google crawl نہیں کر سکتا کوئی idea image تو to some extent کر سکتا ہے کیونکہ اس کا alternative text ہوتا ہے اچھا اپنے flesh کے دام سنو گا پہلے جو youtube جس کا پیئر تھا اب وہ دیکھیں that's not readable خیر لیکن وہ بہت پرانی ہے میں javascript کی بات کر لیتا ہوں javascript بیس جتنی ویب سائٹس ہیں js بیسٹ وہ google نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر کیا چل رہے کیونکہ آپ دیکھو براوزر کے اندر یا تو pop-up ہوتا ہے یا کوئی box ہوتا ہے یا کوئی ایسا ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ accessible اتنا نہیں ہوتا ہے crawler کے لیے اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے اس کے لیے google اس کو render کرتا ہے render is like one is processing enables the rendering rendering mean اس کو پیج کو download کر کے google اس پیج کو view کرتا ہے and then view کر کے information extract کر کے پھر index کرتا ہے the whole process goes and this is very important for you guys to know because اب ہم پاکستان میں جس ایسیو پہ بات آج کل کرتے ہیں لوگ وہ ایسیو دس سال پرانی ایسیو ہے literally there is no innovation here لیکن جب بھی آپ international market میں جائیں وہاں کے لوگوں کو آپ سنیں ادھر کے client سے کام کریں then you will realize یہ تو ساری چیزیں مجھے آتی نہیں ہیں and آپ کو آپ سے کیا بتانا I have been through this مجھے پیسے جسا لگتا تھا بھائی مجھے تو میں تو سیکھ لیا but when I went to international market آئے نہیں یوں کہ بھائی یہ تو مجھے بالکل کچھ نہیں آتا میں تحسی اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا so this learning process is important اور یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے realize کی تھی تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے moving forward let's talk about technical issue what exactly is this ہم نے اس کے بارے میں چھوٹی سی snippet میں بات کی تھی کہ google کیسے crawl کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے index ہوتا ہے تو یہ تو on page off page میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ جب website بنالے تو google نے ویسی بھی crawl کرنی ہے ایسا تو نہیں کہ نہیں کرے کبھی technical issue میں ہم یہ جو پورا جو three step process آپ کو نظر آ رہا ہے crawling سے لے کر navigation تک اس کو میں اتنا smooth بنانا ہے اتنا friendly بنانا ہے user کے لیے یا crawler کے لیے میں نے بھی بتایا تھا crawler کے لیے exactly so we have to make it so smooth بھو تا crawler کہ وہ پوری website کا structure بھی سمجھے اور اس کو crawl بھی کر اس کو understand بھی کرو اور وہ جو pages جو crawler easily understand نہیں کر سکتا سچا ہے کون سے pages ہو سکتے ہیں وہ javascript pages لابردست لابردست javascript pages کو render بھی کر سکے اور اس رینڈر کر کے اس کی proper اس کو website سے سمجھ آجے یہ website کس بارے میں ہے example میں آپ کو دیتا ہوں let's just say bingguru.com اب مجھے بتاتے ہیں bingguru کا کیا topic ہے کس industry میں ہے لیکن لیکن ان کو پتش بات کیا بولو لیکن رہتا پھلا یعنی کہ google کو میں نے پورا confused رکھا نہیں specific نہیں specific سپیسیفک نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی غلطیاں سب سے پہلے ان کو بتائیں جب وہ غلطی نہ کرنا جو میں نے کی ہے کیونکہ میرے case میں میں بین گروپ پہ زندہ نہیں تھا ایسا یہ 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 ہے ہم میں پھلا ڈالیو اگر فوری جو بین گروہ کا جو ٹوپک ہے نا بیسی کلی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بہت سی ویب سائٹس میں آپ کو نام لے کر بٹا سکتے ہیں بلوگ اس ساری کیس کوئی ٹوپک ہے ان کا ایسے کوئی نیش ہے جنرل ویب سائٹس ہیں but they are dominating the service at this moment انہوں نے بھی غلط کام نہیں کیا انہوں نے بھی کہ the only problem and the only difference in them and this blog is انہوں نے technically اس کو سپیسیفائی نہیں کیا اس کے پیجز یہاں پر ہیں اس کے پیجز وہاں پر ہیں اس کے پیجز کا سٹریکچر یہ ہے اگر اس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہاں پر آؤ اس کو کرنا ہے تو یہاں پر define نہیں کیا گیا اس لیے یہ کچھڑی بنی لیا so technically user آئے گا اس کو کوئی کہ واہ یار stories بھی ہیں اس میں freelancing بھی ہے tech بھی ہے یہ بھی وہ بھی ہے user scroller جب آتا وہ کہتا ہے okay یہ بھی this is about so then you have to give him the direction okay if you go here this is the step one but there are multiple steps out there so تھوڑا ایسی بات کو because ہم اس چیز کو discuss کریں تو رینک کر رہا تھا تھوڑی ترے پہلے بات کی جتنا بھی رینک کر گیا جتنے بھی ٹریک ان کو میں نے پوری ٹریک سب کچھ دکھا وہ اس وجہ سے کر گیا because وہ user کو تو سانے لکھا ہو رہا اس کا تو مقصد پورا ہو رہا تھا لیکن جو ایک بیجر element ہے which is the crawler اس کو ignore کر دی ہے بالکل تو ابھی یہ بات ہم سوٹی سی ڈسٹریک کر رہے ہیں لیکن i think we have some time to discuss it as well that user کو اپنے فسٹ پوریٹی پہ رکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بولے 40% ہوگا 30% ہوگا اگر آپ کا 60% on point یعنی آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے ایک بندے کو رینک ایک کی وڈ کو رینک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو تیکنیکلی اور ویری سٹرونگ آپ کو پتہ میں نے کیا کرنا اور آپ رینک بھی کر لیں لیکن یوزر آتا ہے کہتے ہیں کہ وہ واسٹ لیکن اور وہ واپس چلے جاتا ہے آپ جتنے بھی ٹیکنیکلی سٹرونگ ہونا اگر آپ اپنے سٹریسفائی نہیں ہے تو آپ کی اپنے نیچے ایوینچلی آ نائی ہے تو انہوں نے بتایا کیا ہوئے نا بیسکلی فوکس آپ کا یہ ہی ہونا چاہیے لیکن آپ کو ایک ایک ٹول بھی اپ دے رہا کہ وہ اپنے میکش کچھ بیٹر سٹریٹیجی بنانے آپ کی کرنٹ سٹریٹیجی کو اپنے امپروف کرنا ہے اگر اگر پورا پروسس کو ایزی بنانے کو تیکنیکل ایسیو کہتے ہیں میں بہت بڑی چیز کو تین الفاظ میں بند کر رہا ہوں سو سمپل more of this but who cares so google does basically so usually what happens is کہ ہم بناتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ہم اس کو رینک بھائی نے کی وڈ بھائی بتا دیا ہوگا کہ ایسے رینک ہوتا ہے تو وائی ٹیکنیکل اس چیو مجھے کل کال پہ بتائیں بھائی یہ ہوگی اچھا یہ ذائن میں رکھ نہیں وہ استاذ کو بتانا کرتے مجھے الی پہ نہیں پتا تھی بھائی ستر سے اسی پیسل چیزیں انٹرنیٹ سے بیس پیسل ہوں گی ستر سے اسی چیزیں میں اس کو فون کر اس کے کان کھا کھا بیٹھ کے کیونکہ اس کو میں استاذ مانا پیسل کو رسی سی سکتا سکتا thank you thank you so much so this is a genuine concern جو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو یہ اس کو میں ایڈ کروں تو again it is an extra tool for you and جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ relevant ہے ایک ایک سائٹ ہے جو آپ بناتے ہیں آپ 1 ملین روپیس کی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایکس اماؤنٹ پہ لے کر جاتے ہیں ٹرافک کی اور ایک سال وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو ٹیکنیکل ایسی یہ سارا جو آپ کا ایک سال سے منیمائز ہو کے چھے مہین بجٹ آپ کو ون ملین سے منیمائز ہو کے چار لاکھ پہ آئے گا ٹھیک ہے اور آپ جو جنہی ہے وہ تو یہ آپ کی جو جنہی ہے اس کو سمارٹلی ہنڈل کرنے کے آپ کو ٹیکٹکس دے گا and گوگل لوگ دیس because ایک کام ویبسائٹ کو easy to crawl بنائے جو بھی میں بات کی بھی ہے ویبسائٹ کسی کو پتا ہے by the way anyone okay so جب ایک نئی ویبسائٹ بنتی ہے نا اور گوگل کے پاس جاتی کہ ایک ویبسائٹ بن پہل پروسس میں لکھتا crawl queue ٹھیک ہے وہ ہوتا کیا ہے جب گوگل رکھتا ہے کہ ویبسائٹ میں اس ٹائم پہ کروں گا کیونکہ جب وہ ٹائم ڈیسائٹ کرتا ہے نا اور پرویورٹی ڈیسائٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک بھی ڈیسائٹ میں اس پہ میکسیمم 20 پروگرام رن کر سکتا ہوں ایکزیمپل ویبسائٹ 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 کو پروسس کر سکتا ہے تو کیا کرتا ہے نا دیکھتا ہے کتنی ویبسائٹ سے میرے پاس اور ان سب پہ کم دینے ایک ویبسائٹ کو 90% دے دے دوسری کو 10% ایسا تو نہیں ہو گل موسیقی 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 یہ کیا ہے ہاں جی بھائی صاحب اب بتائیں آواز آگی ہے تاکہ اگر اب یہ آگی ہے تو ٹھیک ہے تو پھر میں سلمان بھائی کو لگا دوں اس کا میں خیر میں کوئی سیل کا مسئلہ تھا ہاں جی جلدی بتاؤ تاکہ جلدی جلدی کریں ٹھیک ہے جی صحیح ہوگی ہے چلو اب میں سلمان بھائی کو یہ مائک دے رہا ہوں اور واپس کرزیون کرتے ہیں سلمان بھائی یہ آپ لگا لیں پلیس اس کا کوئی تکنیکل ایشو ہے میں مازد تھا ہوں آن لائن والوں سے پر اچھا ہوا کہ پکڑ میں آ گیا تھوڑا باہر کی طرف اگر آپ لگا لیتا ہے مازد ہی جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب کیا بات کرتے آخر میں کہاں پر بات ختم ہوئی تھی کارل بجٹ کی کارل بجٹ کی ای لائک گر انٹرس بائی دو وی ہونسلی او یہ دیکھا ابھی آپ سوالات جب کا وقت آئے گا تو میری تو بس ہو جنی ایکسپیکٹنگ ایڈی ایس انسی جاؤں دے جا چلو ٹھیک ہے ایتر سے سیکھ کے یہ اتنے کے بیلے ہیں یہ اتنے کے بیلے ہیں کہ گھر جا کے اس کو ڈبل ریسرٹ ہکا رہے ہو کیا بات ہے آخری دن آگے ایسے ایسے سوال پوچھ جاتے ہیں میں بھی دو بیلے آرائٹ سو ہم کارل بجٹ کی بات کر رہے تھے کہ ایگزمپل یہ لے لیں کہ میرے پاس انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ٹو ایم بی ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک گھنٹ ہے یا ایک منٹ ہے لیٹسے ٹو ایم بی پر سیکنڈ کے ساتھ لیٹسے کہ میں ٹو ہنڈر ایم بی ایگزمپل میں دے رہا کہ داؤن لوڈ کر سکتا ہوں ایک منٹ میں میس غلط ہے اس کو اگنور کر دیں لیکن جس فور دے ایگزمپل ٹھیک ہے اب میرے پاس جو بینڈویتھ ہے ٹوٹل ون مینٹ ہے وہ ہے ٹو ہنڈر ایم بی اب میری ویب سائٹ کو ٹو ہنڈر ایم بی کا ڈیٹا ملا ہوئے گوگل کی طرف سے کہ بھائی دو ایم بی کے اندر جو کرنا ہے کر اس میں میں کیا کرتا ہوں میں اس میں انڈیکس کراتا ہوں about us پیج میں اس میں انڈیکس کراتا ہوں privacy policy پیج میں اس میں انڈیکس کراتا ہوں اہمیں ایدھر ادھر کے پیجز اور جو میرے وہ پیجز ہیں جس کو میں سچ میں رینک کروا کے پیسے میں نے بنانا ہے یا وہ پیجز جس میں میں نے پروڈکس اپلوڈ کیے ہیں میں پروڈکس کو میں نے بیچنا ہے وہ گوگل کیا کرتا اس سے پہلے ادھر ادھر کے پیجز میں دو سو ایم بی ضائع کر دیتا ہے اور جب دو سو ایک ایم بی ہوتا گوگلتا ہے اکی بائی بائی سمجھ رہے بات کو تو وہ انڈیکس نہیں ہوتے اور جب انڈیکس ہوتے ہیں تو اس کو رینکنگ میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے بیکوز ان گوگلز آئے دیار سو لوگ پروڈٹی کہ اس نے اس کو پہلے تو انڈیکس ہی نہیں کرنا تھا لیکن جب ان دا فیوچر گوگل پر سکیو میں کوئی ویب سائٹ نہ ہوئی اور اس نے کہا جس کو صحیح نہیں کہتا دوبارہ دی کرال کرتے ہیں دوبارہ سے آپ کی ویب سائٹ آتی ہے تو اس کی اتنی پروڈٹی نہیں ہوتی although it's a very جس کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ رینک نہیں ہوتے so and اس بات سے آپ کو ایک اور ایک اور آئیڈیا ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا ویب سائٹ کی میں تو اسیو کر لوں گا لیکن یہ خاص پیج رینک کرنا ہے ٹھیک ہے پوری ویب سائٹ ہے بینگ گورو کی دو سو ویب سائٹ پی پوسٹ ہے لیکن اس پر دو تین اس طرح کی پوسٹ اس پر وہ کچھ بیچ رہے ہیں یا کوئی افیلیٹ ہے جو بھی اب وہ اس پر فوکس کیسے کریں that is how you prioritize based on crawl budget اس کو اپنے اس طرح کی سے optimize کرنا ہے crawl budget کی بیس پہ کہ پہلے وہ پہ جس crawl ہو and then دوسری چیزے crawl ہو اچھا priority set کرنے اچھا although I don't think اس presentation میں میں نے یہ چیز لکھی ہویا crawl budget کے بارے میں but I love your interest so I'm gonna explain it in a more retail way وہ یہ ہے کہ what is crawl budget basically crawl budget is crawl budget تو بتاتے اب اس کے ایک اور step ہے crawl depth it is a different concept crawl budget and crawl depth اب پہلے concept کو اٹھائیں 200 mbs and 2000 pages website so اب دیکھا جائے تو اس budget میں ہوتی ہیں 1800 pages اور آپ کی 2000 pages ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو shuffle کر کے make sure ایسا کرنا ہے کہ جو top کے pages 1800 میں آجے اور جو آخر میں 200 ہیں وہ انیسیسری pages کس طب کے pages ہو سکتے ہیں کوئی example about us terms and conditions yes privacy policy yes exactly اچھا ایک step میں اور سے آگے جاؤں گا وہ pages جنہوں نے آپ کو اتنی خاص value نہیں دینی یا پیسے نہیں آپ کے لئے بنائیں گے یا پروڈکس نہیں بیچیں گے یا traffic نہیں آئے گی یا کوئی خاص keywords نہیں ہے اس کے اوپر وہ بھی آپ اس کو priority set کر سکتا ہے یعنی it is 100% based on your mind آپ نے اس کو کیسے align کرنا ہے so stop پہلا ہوگا then second third fourth tier base پہ چلنا اب crawl depth کا مطلب یہ ہے کہ google جب اچھا crawl depth ہوتی ہے one سے لے کر one سے شروع ہوتی ہے zero سے شروع ہوتی ہے sorry اور وہ one two three four and then it goes like multiple times وہ کیا چیز ہے google آپ کے website پہ آتا ہے نا اس کو home page پہ جو pages نظر آتے ہیں this is crawled up zero google these are the top priority pages جو page that is crawl depth one zero کون سا home page میں آیا اور میں نے ایک click کیا تو میں دوسرے page پہ چلا جاؤں گا اب وہ جو page ہے وہ پہ رکھنے اس page پہ میں کسی اور link پہ کلک کیا اور میں تیسرے page پہ چلا گیا وہ crawled up 3 ہے and then it goes so اب آپ نے اگر اپنی ویبسائٹ کی crawl ability کو improve کرنا ہے تو آپ نے most important pages کہاں پہ رکھنے ہے near to home page absolutely and i'm not giving the exact number one zero two مجھے نہیں اس میں ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے set کرنا ہے اس کو zero پہ پہ رکھنے چاہیے two پہ رکھنے چاہیے one پہ رکھنے چاہیے based on your scenario میں آپ concept دے رہا ہوں اس کو آپ نے ویبسائٹ پروجیک میں fit in خود کرنا اپنا mind آپ خود use کر رہے بجٹ کی سمجھ آگئی آپ کو سو بیسیکلی بیسیکلی یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دی ہے کہ گوگل کے پاس ایک limited space ہوتی you never know کتنی ہے کتنی نہیں ہیں but یہ فور شور ایک limited ہوتی ہے so آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے priority base پہ set کرنا ہے in your mind you have to think that example it is limited so you have to make sure that you have to make sure that there specific limit to that however if you dig deeper into the search console part you will realize that there are so many pages جو google index نہیں کر رہا تو آپ اس کو کریں گے تو eventually آپ کے جو پہلے 3 4 5 depth pages نہیں وہ تو ہوئی جائیں گے باقیوں کو کیسے کرنا ہے وہ پھر we'll discuss later ٹھیک ہے one click away from the home page any page that is linked from the home page that you click and then you go to the second page could be could be a post could be کون سوال اس میں آپ کو exactly کیا سمجھ نہیں آئی دیکھو zero اور یہ اس کو ایک سیکنڈ کے نمبر کو ذہن سے نکال دو آپ koncert کو سمجھو home page سے کتنے click دوری پہ آپ کا page ہے نا وہ اتنا less priority ہے for crawlers سمجھ آگئی یہ کس کی چلو یار آیس سارے پول کھلنے لگے سارے پول کھلنے لگے سار پول کھلنے لگے تو وہ crawl ڈیپ کون سا ہوگا آپ نے صحیح بات کی لیکن کون سا crawl ہوگا آپ نے question نہیں کیا آپ نے basically answer بھی خود ہی دیا ہو ہے yes okay okay so basically yes آپ کر سکتے ہیں لیکن I'm asking کہ اگر آپ نے وہ کر نا ہے تو آپ کے مہینڈ میں کیا تھا کیا تو آپ نے ٹھیک کیے لیکن کیا آپ کا concept clear ہے کہ اگر ہم category کو link کرتے تو category crawl 1 ہو جائیں گی category 1 اس کو click کرتا ہوں یا اس کو کرتا ہوں this is crawl depth 1 ٹھیک ہے یہ crawl depth 1 ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں آتا ہوں یہاں پر کوئی ایک اور page ہے یہ external link ہے نہیں یہ ہوگیا کون سا crawl depth 2 ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آگیا یہاں پر کچھ چیز دیکھتا ہوں وہ جب آئے گا تو سب سے پہرے ان پیجز کو crawl کرے گا ٹھیک ہے جب conceptually سمجھیں کہ ان پیجز کو crawl کر لے گا تو چونکہ اسے process کرنا ہوتا ہے اس process کے درمیان میں جو جو links پیج 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 آگے وہ بھی crawl ہو جائیں گے ٹھیک پیج 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 جو ہوتے ہیں وہ ایک بھی آئیں گے دو بھی آئیں گے جسے پیج پیج جتنے بھی links ہیں یہ سارے crawl پیج ہیں ہاں بلکل بلکل وہ جتنے بھی links ملٹیپل ہو وہ اچھا دوسری ایک اور ویسے concept جب آپ کے میں نے آپ کو بتایا نی کیونکہ گول کے پاس limit resources ہیں کیونکہ ہر ویسے پیج ریلیمنٹ نہیں ہوتا ہاں ایسا دنیا سگر بھی ایک پیج نظر آتا بات میں اگلے پیج پر لے جاتی ہے بیس ویسے ویسے ہر ویسے پیج ایک خاص کی ویسے ہوتا ہے جب یوزر کچھ بھی سرچ کرتا اس کو پیج نظر آتا ضرور نہیں کہ ہوم پیج نظر آئے سمجھ نہیں اس کا طریقہ یہ کہ اب لوگ ڈیٹ لوگ ڈیٹ کالیم جول اگر میں اس کو یہ کہا تھا آپ پورے پاکستان میں کانفرنسز میں بلائی جاتے ہیں یہ ڈیڑھ سو دو سو الگ ہوگا اور جتنے آپ بغر چکے ہیں وہ سارے لگ اتھے میری سائنس ختم ہو ماشاء اللہ اچھا so the first thing i do when i do an audit is to make sure کہ home page سے کتنا links گئے ہوئے اور وہ ان کی relevancy کی ہے اب یہاں پر about link ہو ہے ٹھیک ہے اس کو no follow ہونا چاہیے تھا internally we no follow do follow کو پتا no follow کو مطلب دو منٹ خاموش پورا بولنے دو اب بولنے no follow کا پتا کو let's let's get into the room okay no follow کا کس کو پتا ہے explain کر دیں please link جب اس پاس نیت exactly so اب صرف ہم نے سنا کہ backlinks میں ہوتا ہے جب ہم link لیں یا link دیں externally یہ internally بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے so internally جب about us کو no follow کریں گے کہ crawler کو بولیں کہ آیا ہے no follow اس کو don't follow it ٹھیک ہے so crawler اس کو کہ okay identified not following it دوسرا ہوگا جس میں no follow tag nes us crawl that is how you accumulate your crawled budget and crawled depth into specific pages ٹھیک ہے any question now بیسیکلی ٹھیک ہے اس کو آپ کے ذہن میں جب آگئے تو آپ کے سامنے کوئی بھی قسم کی ویبسائٹ آگئی you can you know crawl depth اب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے now does it even matter کہ ویبسائٹ e-commerce کی ہو یا vlog کی ہو کہ آپ اس پر بتاؤ سو کہ اس کا crawl depth کون سا ہے نہیں مرٹر کرتا نا home page پہ آپ آگئے آپ کا اچھا zero ہے اچھا اس سے ایک click away crawl depth باندھے ٹھیک ہے تو آپ کو conceptually سمجھا رہی ہے بات کو تو آپ کے سامنے کوئی بھی subject آجے کوئی بھی چیز آجے you will be able to understand it that is my purpose کہ میں آج آئے ہوں تو آپ کو میں conceptually سمجھا کے جاؤں yes your question یہ نگر سائٹ میں کیسے سمجھلی کیا platform پہ سکتے دے دے دیں اور let's say اٹھائی بھی دے دیں اس کا crawlر پہ کوئی effect ہوتا ہے یا نہیں ہوتا crawlر پہ تو خیر نہیں ہوتا direct لیکن indirect ہی ہوتا ہے کہ user get used to it ٹھیک ہے اور چونکہ اپنے google analytics اے technicalی اگر میں آپ کو جواب دوتا تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ویسی ہی مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ تھوڑا وہ تو ہوتا ہوگا تو yes ہوتا ہے لیکن وہ indirectly ہوتا ہے دوسرا پارٹ مجھے تو بتاؤ میں تو ہوتا 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 ہے اچھا یہ ویسی ہوتا ہے اچھا بینگ گرو میں یہ سین ہے کہ اگر میں اس کو open کرتا ہوں ابھی تو what i see here is this is the content جو user نے پڑھنا ہے اور یہ sell books اور how to start freelancing اور you know ethereum اور bitcoin irrelevant قسم کا content site پہ آیا ہوئی ٹھیک ہے اوپر میں دیکھوں تو اوپر بھی بچاس قسم کی categories بنی ہوئی ہیں تو as a crawler when i come to this website so what happens is کہ میں ساری information کو لیتا ہوں اور اس کو میں goal مل کے چیک کرتا ہوں کہ کس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس time پہ لگ رہے کہ یہ make money online کے بارے میں ہے لیکن ساتھ bitcoin کی بھی بات ہو رہی ہے ethereum کی بھی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو رہی ہے تو وہ جو main crux of your content وہ crawler understand نہیں کر سکتا صحیح تریقی سے کیونکہ اپنے irrelevant content کو دیا ہوتا ہے تو آپ نے اپنا جو website کا main content جو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا چیز ہے اس کو پر باگی چھوڑ دے ٹھیک ہے اب اس میں sidebar جو ہے for example یہ crawler کے لیے نہیں بنا ہوا یہ بیسیکلی بنا ہوا ہے کہ user آ کے click کرنا ہو header ہے وہ بھی اسی کے لیے لیکن اس کو کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ based on technical issue you highlight the most important part of your content and what are the ways to do that you make sure that وہ javascript based نہ ہو ٹھیک ہے اگر javascript based ہے google اس کو readی نہیں کر سکتا تو ایک تو وہ نہیں ہونا چاہیے user you make sure that it is it has the maximum number of words on your page تاکہ پتا چلے نا کہ کس بارے میں اگر bitcoin اور ethereum آپ نے اتنا بڑا paragraph لکھا اور آپ کا جس بارے میں post ہے وہ ہے how to start freelancing تو وہ bitcoin کا context چل ہو جائے گا نا and part of your content and you highlight the most important part of it for crawlers تاکہ وہ concept کو سمجھ سکے کہ اوکی اس بارے میں page ہے and based on that وہ کیا کرتا ہے rank کرتا ہے ٹھیک ہے یہ again same بات لیکن ہوتا یہ کہ index bloat اس کو بولتے ہیں کہ جب crawler کی limit پوری ہو گئی ہوتی ہے and you're still pushing اور وہ ایک دھکے ماری ہو لے سین چل رہتا ہے you're trying to rank but google you know blotted بس آپ کا جتنا بجٹ پورا ہو گیا ہے تو again وہی بات ہے basically if you do all these steps تو آپ کا کوئی blot نہیں ہوگا and by the way images take a lot of bandwidth تو زیادہ مسئلہ اس کا آتا ہے تو وہ image کی بلوٹ کا issue ہے وہ بھی اس سے نہیں آتا سو یہ ساری جو میں نے آپ بتایا ہے crawl depth making sure the اس کا دیکھو آپ بات کرے کہ میں نے website بنائی ہے اور میں نے دو تین دوستوں کو بولا ہوا ہے گوگل کو پتا چلے گا گوگل کے دو الگ الگ پروڈکٹ ہیں لیکن issue kuskat کے خاص کام نہیں اگر who ابھی تو technically ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا minimum ہے کہ اس کی وجہ سب کو بول ہو کہ نہیں تو again وہ priorities کی بات آتی ہے کہ اس talk میں میں آپ کو high priority بات کر کے جاؤں گا جس سے آپ رہے اس کا پروپر cluster بنا ہو ٹھیک ہے اچھا ہم اس کے بعد ابھی گروہ کو live audit کرتے بار اس کے پر سرچ بار اس کے اندر پیج پیس کر انٹر مار ریکو س ڈیکس سب سیس جس پہ ہو ہے سیس پیس پیس سیس پیس سیس پیس سیس پیس 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 ٹھیک سیمپل قویق حق اور یہ وہ حق ہے بسیقلی کہ جب آپ بڑی سی بڑی سیٹ کو اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا میں کیا ڈھونڈ سکتوں اس کا بہت اچھا بڑی سی بڑی سی سی بڑی ٹیم کرتی ٹھیک ہے you minus the www from the url in google this site میں چھیک اور یہ duplicate content ہوتا ہے پوری website دوسرے domain پہ پڑی ہے sub domain is a different domain so using this method you will be able کی team ہے جو اپنا design بناتے ان کو SEO نہیں پتا content team ہوتی ہے وہ سوچ دیکھ ہم نے دنیا کے ایسا content لکھنے سب سے اچھا ہو لیکن SEO ان understanding iSkills کے sub domains نظر آگے وہ جو index ہوئے ہوئے میں اس میں انہوں نے index کرانے تھے نہیں کرانے that's a different concern لیکن me as an SEO person i found them and there's a 90% chance in most cases i'll find an irrelevant domain ٹھیک ہے very good thank you moving forward this is HTTPS check اب google میں اچھا بائد جہاں پہ ہم in url سرچ کر لیں اس میں title سرچ کر لیں اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیکن آپ cover کر لیں چھو میں بتا دیتا ہوں اچھا google کے search operators ہوتے ہیں جس کو آپ easily identify کر سکتے کہ مجھے یہ دکھانا یا نہیں دکھانا ہم تو simple طریقے سے ہم اس کو خاص قسم کے ویبسائٹ کا structure دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ویبسائٹ میں وہ url بتاؤ جس میں www نہ ہو کیونکہ اس کے پیچھے میں ڈیویو مائنس لگایا اس ویبسائٹ مجھے وہ پیجز بتاؤ جس میں www نہ ہو تو آپ جو مائن ویبسائٹ ہو www.jo بھی ہے وہ ہوتی ہے نا اینی سب ڈومین کوئی بھی سب ڈومین ہوتا ہے کوئی اور نام ہوتا ہے salman ڈوی سکیلز ڈومین 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 ڈیوی 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 ہوتا تو اس سے ہم ویبسائٹ سب ڈومین بتاؤ جو ہوم پیج کی لاؤو اگر وہ آگے چھٹی چھٹکارہ کسی نو فول روبوٹس نو انڈکس کرتا نو انڈکس نو انڈکس اس کو ڈیوی کر رہے نا پاپٹ کرتا ہے آج آج اوکی اس سب ڈومین چیک اچھا یہ ہم نے کیا ہے نون سیکیور پیج اچھا اب یہ سیم ہے آپ کسی کو سمجھ آرہ اس میں نے کیا کیا ہو بڑی سائٹ کے ساتھ آپ پتا چلے گا کچھ اس طرح پیج جو اپلوڈ کر دی گیتے لیکن سیکیور نہیں ہوتے اور زیادہ وہ پیج جو انڈکس ہی نہیں کرنا چاہتے جو کہ کسی نے پی ڈیو فائل اپلوڈ کی ہوتی تصویر اپلوڈ کی بلندر کی ہوتے بیس ہی ٹھیک ہے لیکن جو ایک چل پیج سیکیور ہوتے ڈیو پی سیکیور ہوتا ہے اب میں اس اپریٹر سے چیک کر رہا ہوں کہ وہ پیج دکھاؤ جو سیکیور نہیں ہیں سو کر سیکھیں کہ ہم اس کو improve کر نا مس لہ جو بھی ساری چیز ٹھیک ہے ایک اور چیز ویل بی 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 گرو اس ویل ٹھیک ہوتا ہی ہی ہم اکی بیک انتر 2014 ای روڈ بک ای بک تیم رائد کے نام سے او او من فا جو اس کو ریس کرتا نیوز چینل بولتے نہیں کہ اس خبر کے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتا یا روڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اور آپ کو زیادہ ملے کے بلکہ میں بین گرو کے example دے دیتا ہوں مجھے کہ کہ بنوائے ہو اچھا being guru ڈورٹ کام ٹھیک ہے اگر تو میں نے ان کو خالی کتاب علم دینا ہوتا تو میں ان کو چار ایسی پرزنٹیشن کھول کے نہ مقاع چکا ہوتا میں یہ ہی چاہتا تھا کہ ان کو پوری ہنس ڈان نالیج ہو کوئی بھی سبجیکٹ ماشاءاللہ یہاں تک یہ پہنچ کے اب ان کو نیکس لیول پہ لے کے جانے کے لیے مجھے اپنی خانویوں کی نشاندہی کرنا بہت ضرور ہے کہ میں ایک جگہ پہ سٹاک ہوگیا اب وہاں رستان ہی ایک ویشن میں آئے گا یہ مجھے سلما نے آج سے دو مینے پہلے بتایا تھا کہ ایک بڑی پیاری بات جب آپ ڈیٹ رکھتے ہیں تو آپ تو سب سے پہلے خودبت آرہے گوگل بادشاہ ہو بھائی یہ کانٹنٹ جو اگر دو سال پر آنا ہے 2019 دکھا رہا رہو ڈیٹ پہ یہ تو کانٹنٹ فریش ہے ہی آپ کی جو اینو پیشن ہیں کانٹنٹ کے رہنک کرنے کی ایسی دیجی مارکتر ایسی اینو کی کانٹنٹ کی سب سے ہے سو 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 تھی ایسی سانتر سکر سک precision کانٹنٹ شریف سو سیم خود بیدر ڈیو 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 الی ڈیو بیدر اپنے speed chaque ڈیو ڈی ڈیو کی اگر یہ رینک ہو بھی جائے گا تو اس کی پوٹینچل اس پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا پوٹینچل پہ تب پہنچے گا سلمان نے جو بات پل اپ کیے یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ رینٹ ہے ٹاپ ایسی او گگل اوپر چلے جاؤں ٹاپ فریلان سکلز جیلے لیکن اگر میں ایزا دومین آتھارٹی پرس پوزیشن کلیم کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کی جس بکاوز اف دس بیوکوفی دس بلندر کہ میں نے دیڑھ جو ہے وہ خود دے دی ہے تو مسال کے طور پر اب یہ یہاں پہ یہ دیکھو یہ ہے اب یہ میں خود حالانکہ رینک ہوا ہوں لیکن میں اگر یہ ایک ڈیٹ والا بلنڈر نہ دالتا تو سر اوپر چلیں سرچ انٹینڈ دیکھتے ہوئے چلو تھوڑے نیچے پلیز یہ بلوگ زورو میں اٹومیٹکلی اس کو ریپلیس کر سکتا تھا ایڈونٹ نو آپ نے وہ کیوں نہیں انسٹال کیا موز یا کوئی بھی جو کہ آپ کو دوین آثورٹی تھوڑے پیرمیٹر بتا دے لیکن ظاہر ہے آپ کو تو دیکھ کی پتا لگیا تھا ملیس کا مرض تو یہ میں ادھر آ سکتا تھا لیکن میں خود اپنی بیمکوفی کی وجہ سے اس جگہ پہ نہیں آ رہا لیکن میں نے ڈیٹ والا میں ڈالی پہلی پوزیشن پر رینک کر بھی لے تو وہ بس ایک سیو کے بندے کی مار ہوتی ہے میں جب کیورٹ کو دیکھتا ہوں تو میں ان کا بیسیکلی آرڈٹ کر رہا تو انہوں نے کیا کیا بلنڈر کیا ہوئے ٹھیک ہے مجھے ایک میپ بناتا ہوں کہ اچھے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص کمپیرٹیوی ویب سائٹس نہیں ہے تو کئی اتنے در بلنڈر کریے یہ بات میں آتا ہے پہلے یہ پتا چلتے ہیں کہ بندے کا کیلیبر کتنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ ڈیٹو اٹھاتے ہیں کہ اچھا میں نے and the moment you fix just those things آپ ان سے 10x اوپر ہے بیسیک چیزیں تو سب کرتے ہیں content اور backlink تو سب نہیں بنانا ہے تو یہ جو 10% کی game ہے نا first page پہ دوسری بات website کوئی بناتا ہے تو سویں page سے دوسرے page پر لے کر آنا ہو جاتا ہے actual competition تب شروع تب جب پہلے page پہ کیونکہ سب ہمارے تر ہی بیٹھے بھائیں نا top 10 میں top 10 میں smallest tweaks 1% 2% they matter a lot and this is a major thing آپ سمجھیں کہ 1-2% کی market میں 10% کی چیز ہے اتنی powerful چیز ہے یہ so any اچھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ بائیدوئے کہ ویسی آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے یہاں پر tools میں جا کے یہاں پر tools میں جا کے یہاں پر آپ نے date set کرنی کوئی پرانی سی date سے لے کر آج کی date کر لیے کریں پھر google آپ کو date دکھاتا ہے اس article کی اگر آپ اس کو ہٹا دے تو google شاید date نہ دکھائے اچھا آپ نے اس کو دلکھا اس لئے دکھا لیکن usually جس ویب سائٹ پہ نہیں دکھاتا date اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ tools میں جا کر اس کا date identify کر پھر آپ google date specific دکھاتا ہے ٹھیک ہے so any question so far اور یہ بات سمجھ گی ہوں کہ site www.com یعنی آپ کی site کا نام اور جناب in title یعنی کہ جس کے title میں اور پھر انہوں نے آگے date specify کر دی 2021 2022 تو وہ جتنا بھی content جو index ہوا ہوئے اس site کا اس date کے حساب سے وہ اٹھا کے آپ کے واپس ذرا google بجائیے تاکہ تو سوال پچھو وہ زیادہ meaningful ہو اب دیکھو site جو بھی ہے اور پھر آگے in title column اور پھر وہ تاریخ دی جو بھی index ہوا ہوئے 2022 کا اب یہ سارا کا سارا content literally میری زبان میں اگر سمجھ رہو یہ کچھرا ہو جائے گا آج سے 30 دن بعد ایسا یہ ہے نا 30 دن بعد یہ کچھرا ہو جائے گا 2023 آگیا تو تو یہ blender نہیں کرنا کہ url میں date کا selection inclusion نہیں ہونا چاہی اب اس پیس پہ اگر کوئی technical سوال ہے تو لازمی پوچھو کیونکہ بہت cover کرنے ہو اچھا ایک میں اور technical چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی search intent سے آپ ایک اور چیز چیک کر سکتے ہیں کہ وہ page جس کے title میں 2022 ہے اور url میں 2021 ہے سمجھ آگیا سمجھ یہ چلے چھوٹی ویبسائٹ ہے اس میں ہزار پوچھ ہوں گی دوزار پوچھ ہوں گی ہاں two thousand imagine a ویبسائٹ with fifty thousand posts ٹھیک ہے اس کے سامنے آپ کو کوئی سو دو سو پیج نظر آئے گا اس کو اپنے fix کر لیا تو آپ کی traffic millions میں زیادہ ہوگی ان کے سام سے 5% بہت طریقے لیکن کرنا نہیں چاہیئے وہ آپ نے actually دیکھو user کو value دینی ہے so you have to put in value you have to put in work to make sure URL بھی ٹھیک ہو content بھی ٹھیک ہو title بھی ٹھیک ہو automatic کرنے کے کونٹنٹ بھی 22 کو دیکھو یہ ایک hack میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا کرو 22 کی top 10 skills بتائیں for example 2023 تو title سے change کر دینا ٹھیک ہے it will work basically but user کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں user is coming for 2023 آپ نے 2022 میں دیکھا اس کو آپ نے وہاں پھر آگے پھر اس کو چپکا دیا آپ نے content میں بھی وہ خاص چیزیں update کرنی جو update ہوئی ہیں اس سال تاکہ آپ justice کریں جو دیکھنے لیکن ہم یہ بھی دیکھنے کہ actual value بھی دیں ٹھیک ہے تو اور question تھا ہو گیا مکلئ کیا بات ہے content ہاں بلکل بلکل so basically دیکھیں ایک طریقہ تو یہ کہ 2022 میں 233 کے کالا سے لگ دوں اس کا نقصان کیا 90% content تو سیم ہوگا content duplication duplication اچھی چیز نہیں ہے it's like plagiarism so میں actually google کا کام بھی آسان کر رہا کہ بھائی تو نہیں پی پوز کو index نہ بھائی دیکھیں دیکھیں دو سب زیادہ use ہوتی 301 and 303 301 basically means permanent redirection ایک پیج دوسرے پیج پرمنی move ہو گیا میرا product ہے وہ میں بیچ رہا لیکن اب میں نہیں بیچ نہ میں کوئی اور بیش رہا ہوں سب 301 redirect کر دو same goes with this کہ اب میں title 2021 لکھا اور میں اس کو permanently change کر رہا 2022 پہ یا without a year permanently کر اپس ہمیں revert back نہیں کرنا نا 301 redirection use کروں گا اس کو کرنے گیا طریقہ آسان wordpress اگر آپ use کر رہے تو آپ پلگ in مل جیگا 301 redirection پہلے url کرنی بجائے گا تو اس کو آپ نے بس یہ بتا رہے گی جناب مل گوگل کا ہی ٹھیک ہوگی بات سمیل پتہ چینج ہو گیا ہے تو آپ نے پتہ بتانا تو ہے نا گوگل کو بتا رہے ہیں گوگل کا ہی چرم ہے اچھا ڈا ریٹریکشن کلیر اوکی موئنگ forward 303 اور permanent مطلب ابھی فیلال user آئے اور میں پر product out of stock ہے تو گوگل کہے گا اوکی اوکی فور ناو ایم ناو 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 ریڈیبل ہوتی ہے ناو 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 اس کے لئے گوگل کیا کرتا اس کا ایک process کا نام تھا رینڈر کرتا exactly so اب آپ نے چک کرنا اپنے content کو audit کرنا کہ آپ کی website وہ کون کون سی چیزیں جو آپ سو سو جو سو چیز کی گوگل ریڈی نہیں دیکھ سکرپ میں تھا سو اور جوا سکرپ میں انڈیکس ہوئی جاتا ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا اس کی رینڈرنگ پروسس ایک لمبی چیز ہیں جو چیز آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ایسا کانٹنٹ جو ضروری ہو جوا سکرپ نہ ہو ٹھیک ہے ایسے بڑھنا چلے گا کہ جوا سکرپ میں دیسیبل کریں اپنے براؤزر میں میں دیکھتا ہوں شاید اس میں مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوتا اچھا اس کا میں نے اپنے فیس بیوپ پہ اچھا اچھا شیئر کی تھی لیکن میں دیکھتا ابھی کیسے بند ہوتی ہے ایک مرات خیر سیمپل اس کی extension ملتی اس کو کلک کریں وہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ براؤزر میں بھی آپ Đیسیبل کر سکنیں easily یہی پہ کئی ہے یہ جو لائٹ ہاؤس میں basically میں نے دیکھا تھا Nicholas nos te에도 for the 친구 ٹھیک ہے ٹھیک ہے site map check یہ I think at this point اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آپ میرے سے سؤáfic ہیں ساں رہے I think rarely س Hessل سانگانگر 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 اچھانگر مز clinics انتιο اللہ لتو لیکن crawlers کے لئے فور شور وہ کیسے سائٹمپ is a one to one conversation with a crawler with google آپ اس کا بات کریں کہ میری یہ سائٹ ہے پہلے اس کو انڈیکس کرنا ہے اس کے لینگویڈ چینج ہے جو بھی ساری آپ کی conversation چل رہی ہے نا گوگل کے ساتھ وہ تھو سائٹمپ ہے اب سائٹمپ ہم کیسے بناتے ہیں کسی کو پتا ہے کیسے اچھا میں تھوڑا ساب کو explain کر دیتا ہوں usually ہم سائٹمپ ویسے بناتے ہیں سائٹمپ ویسی بنا ہوتا ہے کیونکہ وہ plug-ins ہوتے ہیں نا plug-ins install کر وہ خود ہی سائٹمپ بنا لیتا ہے لیکن یہ ایک layman کے لئے وہ کیا کرتا ہے پوری ویب سائٹ آپ کو سائٹمپ بند کرتا ہے اور وہ گوگل کو submit کر دیتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی ویب سائٹ کو انڈیکس کرانا ہے تو سائٹ میپ میں آپ نے most important pages کو لکھنا ہے add کرنا ہے اور on priority کرنا ہے کہ for example سائٹ میں one میں stop second third اس طرح crawl depth کی طرح دوسرا آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ page کوئی deleted نہ ہو کوئی redirected نہ ہو page alive ہو اس کے اندر جو product ہے جو post ہے وہ user پڑھ سکے important باتیں میں کر رہا ہوں کہ سائٹمپ میں آپ کا کوئی بھی 200 response code کے علاوہ کوئی url نہیں ہونا چاہے which means page should be alive آپ نے اگر کوئی page redirect کر دی ہے آپ نے کوئی page کو delete کر دی ہے redirect کر دی ہے آپ کے جو tools نہیں اس time پہ جو plugins ہیں وہ اس میں سے delete نہیں کرتے وہ google کے پاس پڑھا رہتا ہے تو google بار بار اس کو crawl کر رہا ہوتا ہے کیونکہ you know one to one conversation again آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے site maps کو custom طریقے سے optimize کرنا ہے so اگر آپ کی ایک چھوٹی website ہے اس کے اس لئے تو بہت آسان ہے لیکن اگر آپ کے بڑی website تو اس کے الگ سے طریقے ہیں اس کے آپ نے time to time اس کو update رکھنا ہے تو چھوٹی website کا طریقہ بتاتا ہوں there are many tools online جو آپ کو site میں بنا سکتے ہیں url paste کریں آپ کو بتا دیں گے اوکے وہ آپ کو ایک download file دے دے گا site map.xml اس کو website پہ upload کریں search console میں جائے google crawl کرنا شروع کرتے گا اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں ساری urls کو آپ نے one by one یا through a tool check کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی page delete تو نہیں ہوا ہوا کوئی redirect تو نہیں ہوا ہوا جب آپ اس کو minimize کریں گے اس میں آپ سارے وہ pages رکھیں گے جو کہ up to date ہیں جو کہ alive ہیں functional ہیں تو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو crawl depth کی جو limit ہے وہ write pages بھی use ہوگی again a technical issue کیا ہے we are making sure the navigation crawlability for the crawlers and google is easy and this is a major step in that take any question اچھا دوسری چیز site map بنانے کے لیے tools مل جاتے ہیں آسانی سے ایک tool ہے screaming frog جو کہ paid tool ہے site will be paid ہے لیکن google sheets میں اگر آپ کو site map کا context ہوتا ہے تو میں google sheets میں easily ایک site map بنا سکتا ہوں so you can just google it right now or after this session that how to create a site map in google sheets ہم نے site map example generate کیا تھا نا google پہ جا کے ہم نے لکھا site map example generator ایک site جو میں ہمیں ملے جس نے کہا تھا ایک url جو ہے وہ آپ نے اقلی استعمال کر سکتا کیا بات ہے پتہ نہیں کون شی سائٹ ہے وہا یہ نہیں لکھا لیکن اب آپ کی جو اگلی بات ہے کچھ ایسے پیجز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ google تک پہنچے ہی نہ تھا سلمان مثال کے طور پر just thinking out اگر میں site map dot example میں priority بھی میں set کر دی اوپر سے لے کے نیچے جاتے میں کچھ پیجز دالتا ہی نہیں جو already published ہیں اور دالتا ہی نہیں تو دو سوالات ہیں میرے کیا یہ میں کر سکتا ہوں اور دوسرا site map پہ جو آنے والا مستقبل میں content ہے وہ کیسے اس کے اندر آئے گا یہ دو باتے پھر اسی پہ جاتے ہیں پھر اسی پہ جاتے ہیں پھلے so اگر آپ کا پہلے سوال کیا تھا دوبارہ بولی ان میں سے کوئی لنک ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بس نہ index ہو اگر میں یہ site map dot example میں یہ لنک نکال دوں deliberately غلطی سے تو کیا ہوگا اچھا اس سے کچھ خاص آپ کا page delete نہیں ہوگا اگر سے اچھا ایک میں آپ کو بات پہ crawling کی اور ایک ایک ریکرالنگ کی سو یہ ریکرال priority پہ نہیں ہوگا سمجھئے وہ page جو آپ چاہتے ہیں کہ continuously crawl ہوتا ہے اس کو اپنے site map میں رکھنا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بس تھی care i'm done with it پس ایک دفعہ publish ہوا rank ہو گیا بات ختم تو بس اس کو آپ نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں اور i'll suggest آپ اس کو رکھیں کوئیتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس page کو اگر آپ نے site map سے نکال دیا جو کہ آپ نے regularly چاہتے ہیں کہ update ہوتا رہے such as pricing یا نواز timing یا calculator یا کوئی اس طرح کی چیز تو وہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ پھر google میں index تو رہے گا لیکن پرانے title کے ساتھ پرانے content کے ساتھ اس کے لئے آپ multiple site maps بنائیں گے yes so basically ہو گئی اس کے لئے different types of different types of آپ کے site میں pages ہوتے ہیں اس میں آپ کو نظر آرہ ہوگا post اس کا آپ کو نظر آرہ ہوگا page اس میں آپ کو tag بھی نظر آرہ ہوگا اس میں آپ کو users کا بھی نظر آرہ ہوگا so یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ خاص قسم کے pages کو ایک ساتھ بند کر اس کو دیتے تاکہ again بات اس میں سیم structure بات ہے کہ آپ نے post کے collect site میں بنایا page collection بنائے so you have to make sure that it is up to date on priority basis so آپ depend کرتا ہے weekly کر سکتے ہیں daily کر سکتے ہیں monthly کر سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن you have to make sure کہ اس کو divide آپ نے ضرور کر نا ہے تاکہ crawler کو پتہ چلے کہ یہ کس type pages ہیں اور اس کے سکتے ہیں لیکن طریقہ ٹھیک ہے آپ کا next step اس میں ہو نا کہ چیک کر نہیں اگر وہ نہیں ہے تو it's perfect اور اگر plug-in آپ کو ایسا مل جو سارے اسی طرح ہی بنائے اور کو خود اپ ڈیٹ بھی کرے تاکہ کام اور آسان اگر ایک ہی سائیٹ میں دیکھیں وہ priority آپ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے یعنی اگر آپ سو سے زیادہ سفی ہے تو وہاں بھی آپ کو دکھتا آسو سے زیادہ خیر نہیں سائیٹ کیسے چیلیٹ کیا جائے کٹیگری وائس سٹرکچر وائس سٹرکچر ایک کٹیگری نہیں وہ تو کانتیکس سٹرکچر کی بات پوست پیج ٹیگ کٹیگری ٹھیک ہے یوزر کمنٹ سٹرکچر 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 پیجز کا ایک ہے کٹیگری کا ایک ہے اور اس کے بعد جناب ملکل اچھا اب اس کے بعد جو میں اب ہی آپ کو بتائی سمجھ ہو ہے یہ بات کیا سمجھ دیا ہے نکالتے نہیں ہے نکالنا وہ ہے جو جو فنکشنل نہیں ہے جس کا 404 ہم بولتے 404 پہ 301 ہے ریڈیریکٹ ہو چکا ہے کہ اب ریڈیریکشن کا فرکزمبل میں بتا تو کیا سین ہوگا کر آئے گا سائٹ میں پہ اس ریئرل پہ جائے گا کہ اس ریڈیریکٹ ہو کیسے جار ہو پھر وہ دوبارہ اس پہ جائے گا سو ہمارا مین کام یہ ہے کہ جب کر آئے اس کو سارے پیجز مینے جسے کر کرنے یہ ہی سی پروسس کرے ڈال دے نوڈ کے چیک کر کے دیکھے کہ اوکی اٹھا دو ایکشلی یس سپیس کے اور نیویگیشن کے کہ کیا کلیر یا نہیں ہے تو بتا سکتے کوئی صورت نہیں ہاں ایک سو سو اینی کوششن لیکن لیکن ہم فریلانسی کی کسی لگتے ہیں فریلانسی میں آرلین لینڈی کے ساتھ ہم ایک فرمس کے ساتھ جیسے ہم یہ تین سبجیکت ہیں تو آپ ان تینوں کا نہیں ہوگا آپ نے اس کو مزید کچھوں پڑی گیا ساو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے میں آپ کی بات ویب سائٹ کی جو جو سٹرکچر ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے ریلیونسی بھی اس پہ جو آپ بات کریں ایک ہوتا ہے کرولر کے لیے خاص طور پہ اب جو ریلیونسی ہو لیا نا وہ ہم نے گوگل کو اس کا سمجھانے کے ٹاپک کی ہے کلسٹر یہ ہے ٹھیک ہے سائلو کی آپ بات کریں اب سائلو اگین وہ اس پہ آتو کہ سائلو اس میڈ فور ماسس ان کا سمجھ ہے کہ اچھا اوپر سے شروع کرنا ہے نیچے لانے نیچے سے پھر آپ اس پر جانا ہے میں نے آپ کو وہ سٹرکچر دیا ہے جس کو آپ سمجھ کے آپ اپنا سائلو سٹرکچر بڑھان سکتے ہیں سائلو میں ایک اور مسئلہ ہے آپ نے ایک پیج کو ٹاپ پیورٹی رکھنا ہے تو آپ وہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے پانچ پیجز کو رکھنا ہے یا آپ نے دو کو ایکوالی پیورٹی پر رکھنا ہے تو کیسے رکھیں گی بیس ورکالر سمجھ رہے ہیں سائلو اس کانٹیکسٹوال بڈ دس ون اس مور فنکشنل رکھیں گے اوکے موئنگ فورڈ ونیم 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 اوپن ویب سائٹ ونیم 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 ربورٹی ربورٹی ٹی ایکسٹ is the most important part for technical issues افتر سائٹمپ ایک نہیں سوری سائٹمپ اس آفتر دس پہلے یو پر آتا ہے یا نہیں پہلے رو بوٹس پہلے رو بوٹس رو بوٹس یہ سین ہے کہ اچھا میں کوئی ایک اور ڈیٹا دیتا ہوں کہ آپ کی افسیت پر سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا جو پیج ہے وہ کون سا ہے روبوٹز روٹ ٹی ایکسٹی کرولر اس کو ایگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ ایسا سمجھے کہ اگر آپ کا جو پیج ہے کرولر اس کو دن میں ایک دفعہ کرتا ہے یا دو دفعہ کرتا ہے اس کو دس ہزار دفعہ کرتا ہے یعنی کانسللی چیک کرتا ہے اس میں کیا ایڈ ہے کیا نہیں ہے اور اس کی بیس پر آپ تا نیکس ایکشن لیتا ہے وہ اس میں ہوتا ہی ہے بیسیکلی کہ آپ یہاں پر کرولرز کو یا گوگل کو کمانڈز دیتے ہیں کہ میری ایف سائٹ کو انہیں انڈیکس نہیں کرنی سامنے لکھا نا یوزر ایجنٹ جہاں پر اگر میں سلیش لگا دوں نا اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ انڈیکس نہیں کرنی ہوم پیج کو انڈیکس نہیں کرنا ہوم پیج جب نہیں ہوگا انڈیکس تو باقی پیجز بھی نہیں ہوں گے کیونکہ کرولرز کام ہی ایسے کرتا ہے ہوم پیج پہ آکے باقی پیجز کو انڈیکس کرتا ہے یا کرول کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو بتایا کہ وہ پیجز آپ نے انڈیکس نہیں کرنے یا اس کو پریوریٹی پہ نہیں رکھنا جو irrelevant ہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو disallow کر دیں یعنی rather than no انڈیکسنگ my whole website which means کہ میں گوگل کو بولوں میری پوری ویبسائٹ کو no انڈیکس نہ کر میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرے دس پیجز نہیں ہیں let's say privacy policy جو کہ یوزر کے لیے نا گوگل کو تو پتا ہے اس نے ہر کوپی کی ہوئی ہے میں نے کوئی ان سے خود لکھنی ہے کوئی help section anything that you think is not valuable for users یا کوئی ایسا پیج ہے جو آپ نے خود کوپی پیسٹ کیا ہوئے کیونکہ وہ نہ کسی نے پڑھنا نہ کوئی فارمالیٹی کے لیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کی ویسے شاید گوگل مجھے you know ڈی رینک کر دے کے اس نے کوپی کیا ہوئے اب یہاں سے آ کر آپ نے دیکھیں سامنے لکھا ہوئے disallow double dot آگے وہ url آپ نے لکھ دیا تھا اب گوگل اس کو انڈیکس نہیں کرے گا سمجھ رہے بات کو ایک چیز یہاں پر missing ہے وہ missing چیز ہے کہ یہاں پر آپ کے site map کا url ہونا چاہیے so allow me just simple site map double dot اور آگے url ٹھیک ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کا site map should be also visited as same as robot.txt جب crawler اس پہ آئے گا تو site map کے url کو بھی most probably touch کر لے گا اب اس کا طریقہ ہے کہ site map آپ کے پچاس site map ہیں for example یا دس site map ہیں سب کود نہیں لکھ سکتے تو ایک ہوتا ہے site maps کا site map دیکھیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ شاید ہو wing guru کا i'm not sure اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ site map ہوتا ہے اس کے اندر لکھتا ہے پہلا site map دوسرا یہ نہیں site maps کا site map map ہوتا ہے تو crawler site map پہ آتا ہے اور اس سے باقی site map سوچھ آتا ہے اندر باقی پوز پہ اپنے جو main site map ہے site map اس کا site map اس کو اپنے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک چیز inspect کر لیتے ہیں i'm not sure being guru کا کیسا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں آتا ہے آتا ہے پس پاٹا مولا سوچھ سوچھ باقی پوز 1909 وقار یونس نے باقی پوز باقی پوز باقی پوز ادھر ہی آیا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یار بڑی بات ہے کہ site map تو link ٹھیک ہے اوپر آپ ہی نہیں کہا تھا نہیں تھا آپ ہی نہیں بتایا تھا سمجھ کہ ڈیٹ اچھا یہ مجھے لگتے ہیں site maps site map ہے ہاں اچھا نائی 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 ایک 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 چلو ٹھیک ہے وہ سمجھ لگی مجھے بات تو اچھا ایک تو یہاں پر سائٹ میں بہن چاہی جو بلکل ٹھیک ہے just کہ i think for website as big as being guru i think it should be divided into multiple site maps ٹھیک ہے also اب یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے xml rpc php page is کو non-index کیا ہو ہے wp admin کو non-index کیا which makes sense wp admin کے آگے admin xx کو بھی یہ وہ pages rp اس rp look at this and this is a public comment and if i want to rip him off it would take me a minute on mic بولا لگ کس کو نام نہیں دیا لیکن یہ دیکھ ہے یہ comment کرنے والا comment کرنے نہ لینا نہ دینا نہ آپ کو علیف کا پتہ نہ بے گا پتہ تو چلو جی start کریں ہو ہی سے آپ کی screen واپس لے آو جی بند کر دیں اچھے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے it's good to dis allow rss and what's your opinion جی ہم نے خود جان مجھ کی میوٹ نہیں گئے سکا میوٹ کرنا ہوتا تو پھر بزان آتا یہ لنس جی اب ہم جا رہے فل screen سلمان ساتھ کو چاہے بنائیں اور یہاں پہ رکھے تھے چلے question کا reply دے دیتے ہیں رہا 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 اس کو non-index کرنا چاہیے یا نہیں disallow and non-index basically amazing کیونکہ why any idea آپ نے بتا دیا آپ نے بتا دیا اب ان سے بھی مجھ نے anyone duplication is the main thing کیونکہ rss میں اگر آپ rss کا پتا rss ہوتا کیا ہے کی وہ آپ ہی کا content کو اٹھا کے جب آپ mix کر دوبارہ rss feeds کی جو websites ان کو بیج دیتا ہے syndicate کر دیتا تو آپ اپنی website میں اگر اس کو index کر دیں duplication ہو جائے گی ٹھیک ہے although google understands rss ہے اور یہ main content ہے but you never want you never know and you never want کہ google judge کر aap make sure rss کا benefit ہے it's a different topic اپنی website پہ ہونا چاہیے نہیں وہ 100% نہیں ہونا چاہیے اچھا میں بات کر رہا تھا مجھے بھولت ہو گیا لیکن tag کی بات کر رہا تھا میں بات کر رہا تھا کہ وہ pages جو doing guru میں no index ہونے چاہیے robots میں لیکن نہیں ہے تو میرے ذہن میں ایک idea chale tag check کر لیتے turn out for example page اس کا نام tag gadgets اس کے اوپر مجھے content بتائیں کیا کوئی کوئی ایک word بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو all the tags on the website should be no indexed disallow yeah same thing no index disallow لیکن google میں نہیں آنے چاہیے اس کا code کیسے بنے گا اس کو اٹھا کے میں sorry نہیں 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 اس کا robots میں جا کے میں نہیں کیا تھا ایک سے کہ نہیں یہاں پر تھا disallow اور آگے یہ URL اب لکھو کہ اس کو ایس سار اٹیک پیجز لکھو آگے جو پیجز نظر آئیں ایک اور چیز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ tag پیج ہے ٹھیک ہے یہ tag پیج تو لیکن tag کے آگے جو پیجز ہیں ساتھ ساتھ اسی کو یہ نوٹ پیٹ بھی کھول اس کے پیسے لگے بھائی نہیں بھائی سے مانگے گا اس کو نوٹ پیٹ پیٹ کھول کے نیچے انٹر کرتا جائے دو میرے آپ سمجھیں کہ میں ماننے ہوں پہلے چاہے پہلے چاہے چاہے لگے صاحب کے لیے چاہے ایمیل میں اگر اوپن کر دراف پھر اس کو کافی کر کے وٹ سے بھی کر نا ہے شکر تک مائی نہیں جا رہا مجھے پتہ آگے جو میں ایک دفعہ کنفرم کر لوں گا کہ اس کے پاس سپیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اس فار ایس نہیں ہوتی بلکہ دیکھ لیتے نیار ایمی آہا بلکہ دیکھے 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 ٹھیک نہیں ہوتی ایسی بھی استاذ ہے بھئی اچھا اس کے بعد ٹیگ کے بعد جب سٹار لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے ایسی کمز آفٹر ٹیگ اس کو بھی نو انڈیکس کرنا ہے اب سمجھے بات کو یہ ٹیگ پیج ہے پہلے صرف اگر میں ٹیگ لگ دوں وہ کیا کرے گا اگر سب سے زیادہ آپ نے سارے 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 کرنا ہے جب میک شور آگے آپ نے سٹار لگانا ہے یہ دیس آگ ٹیگ آل کنی آفٹر دیس اچھا ایک چیز اس کا مطلب آفٹر دیس لیکن اگر کہتے کہ یہ page بھی ہو پھر آپ نے لکھنا tag sorry نہیں یہ simple text ہے یہ google کس operator operator نہیں sorry directives بولتے ہیں so یہ کچھ words ہیں جو اچھا google نے list بھی دی بھی کہ کون 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 دی وائل کے اندل دیا جب اور یہ simple text فائل ہوتی ہے so اچھا site میں by the way اس کا نیچے آجائے گا global کی ضرورت ہے نہیں اچھا اس کا ہوم پیج کو نو انڈیکس کرنے تو کیسے کروں گا اچھا چلے اپنے بزر کی بات کی بیاری بات کی لیکن دیکھتے سلاح کی بات میں کیا کروں گا home اچھا ہوم پیج کا میں کیسے لیں گی کپی کروں گا اچھا میں آگیا تو ہوتا ہے اس کا یوریل تو کچھ لگائیں گے نا اچھا میں being guru .com کو نو انڈیکس کرنا ہے میں tag کو کرنا تھا تو میں لکھ کر دیئے میں نے بس اچھا forward slash that is home page home page اور اگر دو forward slash ہو تو اس کا مطلب کچھ مطلب نہیں ہے حالانکہ جو ftp کی directory میں دو forward slash ایک آگے اچھا اچھا next question home page کو میں نے non-index کر دیا لیکن میں کہتا home page non-index ہو باقی سارے pages in-index ہو تو اس کا کیا کریں گے بس ایسے اچھا پھر اس کا یہ کریں گے ہم allow home page non-index تھا نا اس کے آگے جتنے pages ہو allow سمجھ گیا سمجھ گیا پکی بات ہے اب home page کو اس کو نہیں چھیڑتے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کیا تھا سمجھ گیا ابھی جو screen shot لے کے نکل گیا نا online انہیں باہر بھی گیا میرے ساتھ بس سمجھ لگی مجھے آن کے بعد seo special کمیوٹر بنگ کر گیا چلا گیا اس کی ساری سائٹ گئی ایک آخری کلاس میں بتاؤں گا گئی کیا ہاں اچھا again question جتو میں نے دو tag لکھیں اس کا پہلے tag کا کیا مطلب کیا دوارہ جس میں tag ہو نہیں نہیں پہلے میں tag کے بعد بات نہیں کہا صرف tag جو میں نے لکھا ہوئے جو یہ والا ہے ایک شکنڈ تو وہ pages جس جو ہے tag slash salman tag slash gadget وہ وہ بھی no index exactly exactly so tag تک جتنا page ہے نا یہ specific index page path یہ no index ہو اس کے آگے اس کے پیچھے کچھ نہیں صرف یہ اور اس کے آگے کو اپنے allow کرنا تو نہیں allow ہے تو وہ already ہے جب تک آپ نے tag کو کیا ہو ہے لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ بہت زیارے لوگ مسئلہ یہ کرتے ہیں جب روبرٹ روبرٹ کہتے ہیں ہم نے tag کو کر لیے بات ختم tag کو تو کر لیکن tag کے سب پیجز کو کیسے کر ہوگے اس کے لئے لگانت پر star اس کا مطلب یہ کہ anything that comes after tag is allowed ٹھیک ہے جس کے بار root access ہو basically اچھا یہ basically ہم نے اس کے بارے میں پہلی بات کر لیکن اس ڈیاغرام سا آپ کو سمجھ انا چاہتا ہوں when a website is nicely linked and optimized based on crawl depth that is how it looks like اب یہ ایک جو آپ کو planet نظر رہا رہے ہے یونیورس نظر رہا رہے نا this is one topic so crawler آتا ہے یہاں پر اس کو پتا چلے دیکھ اوکے یہ یہ ہے یہ یہ اور اس کی بیس کر سمجھ رہے بات کو جو میں آپ کو بتایا نا کہ آپ نے بیس پریوریٹی کرنا ہے تو پریوریٹی کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ اپورٹنٹ پیجز کہاں پر ہوں گے اس کے یہ یہ پیجز کون سے میں سے اب میں آپ کو کونسپٹ سمجھایا اس میں ایک اور ایڈیشن کر رہا ہوں اس میں ایک اور ایڈیشن کر رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اب تک ہم سنٹر آف گریوٹی جو سمجھ رہتے وہ ہومپیج کو سمجھ رہے تھے کہ آتا ہومپیج پہ اور وہ ہومپیج سے آگے پیج اس کو لے کر جاتا ہے جہاں پر پہلے آ سکتا ہومپیج کے الاؤوہ وہ کب ہوتا ہے اگزیمپل بینگرو ڈاٹ کام میں کوئی ایسی پوست ہے جس کو بی بی سی نے لنک کیا ہوا ہے اس کو ہر ویف سیٹ نے لنک کیا ہومپیج پیج اس پہ ہومپیج سے زیادہ آثورٹی ہے ہو گئے کہ گوگل پہلے اس پیج پہ آئے گا اور وہاں سے آگے شروع کرے گا کیونکہ ہوتا یہ پیج پہ آتا تو اس کو سکین کرتا دین جو لنک سے تو اس پہ جاتا ہے تو جو ساری ویف سیٹ سے اس کو لنک ہوا ہو ہے وہاں پیج نظر آرہا یہ موسٹ اپورٹنٹ پیج ہے اس کے حساب سے کچھ الگ سے پیج اپٹیمائز کیے گئے ہیں اس کے حساب الگ سے کیئے ہوئے جب کرولر ہے آپ پہ آتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو اس کے ایک بجٹ بگ نمبر اس کو اپٹیمائز کرنے کے لئے ہم نے ڈیفرنٹ سنٹرز بنائے ہیں ڈیفرنٹ ہوم پیجز بیسیکلی بنائے ہوئے سمجھائے یہ بات کو ہو نا اس کو ضرورت نہیں ہوتی تو ثرد thing last thing in fact probably last yes اس پہلے میں کوئی question کسی کہو ڈیپینڈ کرتا نا وہ پوسٹ کتنی بڑی ہے اس میں کیا کیا نہیں ہے ساری اپسائٹ پھر بھی نہیں کرنی چاہیے پھر بھی آپ نے اس کو cherry pick کرنا کہ top 10 ادھر top 20 ادھر پھر اس کے بعد پھر بھی اپنے اس کو structure ہی کرنا ہے برا ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے پوری website کو link جا سکتا ہے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو آج یہاں پر کلیر کر دو جو کی خراب کرنے سے کبھی بھی آپ کا penalty نہیں ہوگی you can do whatever you want آپ کو maximum ہوگی فائدہ نہیں ملے گا rank اوپر نہیں جائے گا لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا google کہ غلط کی penalize ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا so there is no penalty no issues when you internally link your website اگر آپ نے 50 links internally کر لی ہے ideally تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن worst scenario google کبھی penalize نہیں کرے but optimally ہونا چاہیے نہیں وہ ایک الگ question ہے وہ optimization کی طرف جا رہے ہیں لیکن worst scenario ایسا نہ ہو اور اگر اتنے link لگا دیئے google کہ یہ کیا کر ایسا اچھا یہ ضروری چیز ہے جو کہ میرے خیال سے content آپ نے discuss کیا ہوا ہے content آپ نے discuss کیا لیکن کیا آپ نے entities کی بارے بات کی اچھا ہوتا یہ کہ جب آپ پہلے google میں google آپ کس keyword کو identify کر تا base on keyword let's say best mobile phone in pakistan اب google اس کو as an entity کر تا ہے کہ mobile phone کیا ہے ایک noun pronoun ہے چیز ہے جگہ ہے اچھا best کا کیا مطلب ہے best pronoun ہے noun ہے سمجھ رہے اس پورے لفظ میں entities ہیں entity کیا ہوتا ہے basically جس let's just take it this way جس ka wikipedia page example دے رہا زیادہ جو entities ہیں brands ہوتا جس google recognize کرتا کوئی شخص ہے جو بہت famous entity ہے اس کو wikipedia page ہوتا ہے google identify کرتا ایک میں چھوٹی سے example دے رہا رہا جس میں entities ہیں لیکن example آپ کو سمجھ سمجھ سکتا کہ either it's a place it's a person it's a location it's it could be anything اس کو کہتے ہیں entity اب seen ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک keyword کو target کرتے ہیں تو google تو اس keyword نہیں دیکھ رہا پاکستان آپ کو کیسے پتہ میں کون سا ایپل خرید ہے بھائی میں as a user ہوں آپ تو دیکھو آپ پر شایڈ کی پرسپیکٹو سے بول رہے ہو میں بھی google میں لکھتا ہوں کہ by ایپل پاکستان اور میں نے save خرید ہے سچ میں google مجھے دکھا رہے ایپل پاکستان اور ایپل کے جو ملٹیپل جو اس کی ویریشن ایپل پروڈکٹس اور ایپل موبائل ساری آکے ایپل میں جب ہو جاتی ہیں بھائی ایپل پاکستان جو آپ سرچ کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے اس کے آس پاس درخ کی بات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایپل ایپل is for example if you are writing about apple and you are not talking about hardware processor وہ relevant چیزیں جو entities میں آتی ہیں you are missing out a lot جب بھی content لکھے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے entities کو mention کرنا ہے مجھے ایک tool ملا تھا ایپل 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 still alive اس نام بہتر طریقے چیز اپٹیمائز کر سکتے ہیں بکوز at the end of the day it's not the keywords it's the intent بندہ کس لئے آرہ ہے ٹھیک ہے اس اگر وہ غلطی سے ہوگی تو اس کو دوبارہ فنکشنل کرنا ہے اگر وہ کسی نے delete کیا اس کا alternative product exist کرتا تو اس کو redirect کرنا ہے crawl errors کہ google آکر crawl نہیں کر پا رہا کچھ بھی ہو سکتا آپ نے غلطی سے no index کیا ہو غلطی سے اپنے disallow کر دیا ہو anything so you have to make sure that it is checked every single day week جو بھی آپ کے size based on your website آپ اس کو check کر سکتے اچھا دوسرا manage redirect making sure کہ کوئی ایسا غلطی سے redirect آپ نے کر دیا جہاں پر 301 کرنا ہو آپ 303 کر دیا you expect کہ google تو اس کو رہنگ is converted to a new one جب 303 کرتے دون temporary redirect google ایسا کہتے کہ it's fine اب alive نہیں بھٹی آ جائے گا تو آپ جب نہیں کرتے تو وہ الگ سے مسئلہ ہے ٹھیک ہے server logs regularly server logs basically technical چیز ہے اور اب آپ کو focus بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ ہو نہیں لیکن still anyone who is curious should search on google how to observe server logs ہوتا یہ کہ بعض ukaat server کی طرف سے crawler کو مسئلے آرہے ہوتے ہیں اپنے سے پہلی server na web server hosting آپ کو پتا web hosting آپ کا link بھی میں نے سرور آجا 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 web server جو hosting providers ہوتے ہیں وہ سب زیادہ ڈرتے ہیں hacking سے ان کی website پہ کوئی ایسا crawler آتا ہے جو hacking کرتے ہیں وہ basically crawler سے ہی کرتے آفتے browser سے تھوڑی کرتے ہیں انہوں نے جانبوچ چھے کچھ crawlers کو block کی ہوتا کہ سرور پہ 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 چھے چھے لیا ایک ہوتا ہے کہ انہوں کو allow کی ہوتا ہے لیکن رگل رگل چھے حیث چھے سکتا لیکن یہ اتنا چھوٹا issue ہے کہ آپ کو بلکل فوکس کرنے کی ضرورت نہیں اس لیکن بٹ ٹیکنیکلی ایسا بھول بھول ایسا بھی ہو سکتا ہوتا بھول بھول ٹھیکلی رنگ ٹھیکلی 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 some questions and then i'll be done okay so one by one one by one i think you can moderate that youtube camera channel has someone wikinam se liken us coming up دو سالوں سے ویڈیو اپلوٹ نہیں کی sorry سوال پوچھ رہے ہیں یہ مائک ان کے پاس ہے اور وہ جو سٹیج پہ آجے ایوینچلی آپ نے سلمان کو انجھے بتا ہے ریسے بھی نہیں چھوڑنا جیسا پچھلوں کو نہیں چھوڑا سویر وغیرہ آگے جو بھی کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے سامنے آتے رہو یہاں پہ کھڑے ہوتے رہو پھر میں جس طرح بولوں گا اپر آکے سوال پوچھے Previously حالی١ 隼adleAU مسلمان بھئی، یہ از ڈیو میں رہا Firstly میں رہا اب مزید vlo gaps جائے جنوری میں یا دو ان ہندے میں اپنا بلوگ رینگ کر کے اسے ارنی کر رہا ہوں خیر ایسا تو نہیں ہو سکتا ریالیٹی چیک وہ بجھے میں آپ کو بتاتا ہوں if i tell you today کہ no problem 2 مہینے آپ you will be ready and you will make money 2 مہینے بعد ایسا نہیں ہوگا آپ کو کہ یار نہیں چلتی اسی so target آپ ذہن میں ذہن میں ذہا سا بڑا رکھو 6 مہینے کا رکھو سال کا رکھو ٹھیک ہے and اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن still you need to be open تب سے پہلا تو یہ ہے کہ you need to make sure کہ آپ کا نیشیو ہے وہ اچھا نیشو اس میں پیسے بنتے ہوں لوگ product خریدتے ہوں میں آپ کو کچھ اس طرح کی example دیتا ہوں میں نے ایسی ایسی industries میں websites کو rank کیا کہ جن کتنی high traffic لیکن پر product خریدتے ہی نہیں تھا being guru جیسے ٹھیک ہے نوے وکار انسو سیدھو یہاں پیسے نہیں ہو کیا بات ان کو بھی کیا بات ہیار کیا بات دیتے ہی نہیں ہے جب دیتے ہوں پیسے بھی دیتے ہی تو you get frustrated with ads کیا ads اتنے پیسے دیتے نہیں ہیں so make sure that the industry that you're working in has thick margins جس میں آپ content میں بھی invest کریں آپ اس میں shipping میں بھی invest کریں اس میں آپ ہر ایک چیز میں invest کریں تاکہ آپ کو پھر بھی profit بجے بہتا ہی ہے online میں that we make a website we try to sell products اس میں cost آج اتنی ہے content کے درودگر کہ وہ profitable نہیں رہتا so important part is that it is profitable باقی چیزیں بھائی نے آپ کو بتائیں میک اسے select کرنا so that is the main part آپ کھنیش ٹھیک ہو باقی چیز آپ کو آج چکھا دی گئی میں پاس content بھی بارسل چیزیں میں ایکسپرٹ کتنا time لگتا دس سال دیکھ لٹری بجے بتاتا بگوز اگین it is a never ending process if you are asking کہ بھائی ایسیو complete ہو لگ گئی گئی it will never be ended but if you are asking کہ at least جت نحو کہ رینکنگ شروع ہو جائیں گے and it will be a b check for you to understand how it's working آواز نہیں آرہی آپ کانونکل ٹیک کیا ہے اچھا وہ ارر بیسیکلی نہیں ہوتا وہ آپ کو گوگل بتا رہا ہوتا ہے کہ this page is canonical ized are you ok with it if you are تو ٹھیک نہیں تو اس canonical کو ھٹا دیاؤ سرچ in google how to remove a canonical tag وہ کتنا that is not an error that is a notification right یہاں کے question آپ بتائیں گے یہ پھر آگیا کون لکھا آگیا آگیا آگا 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 کمپلیٹلی جڑ وڈ سم پوست تو اب کیا کریں آپ اس کا کونتن کو اپڈیٹ کریں یا نی پرام لنکس لگائیں یا یا ری ڈیریک کریں یا یرے کو کیا 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 چاہ اس جس بینگ جو ری یہ ایک ایک اچھا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا لیکن بسیقلی وقت ہیپنس ہے کہ آپ کانٹنٹ کو پرانے اٹھاتے ہیں اس کو آپ ری فرمش کرتے ہیں بسیقلی پرانے کانٹنٹ جو ابھی بھی میک سنس اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کانٹنٹ کو اپنے پرانے اپڈیٹ کرنا ہے اور دیٹس وقت ہی چینج کرنی ہے ایم شور جو آپ کے پرانے ٹریفک سے زیادہ ٹریفک ہوگی تو کیوں وہ وجہ بتاتا ہوں ابھی جو ایک بلوگ بن چکا ہے اور وہ ڈیڈ ہے اس کا مطلب اس کی ایج ہو چکی ہے which means google trusted it's just you are not active so when the moment you give the signal that i am now active google اس کو پہلے سے زیادہ رسپیکٹ دے گا اور جو پہلے جتنی آپ کے ٹریفک تو اس سے زیادہ ڈبل ہوگی ڈبل خیر نہیں لیکن اس سے زیادہ ہوگی پر شکل آپ کے لئے تو جاری باتی آپ کو لوگ کیا سوال ہے کتنا کمپیٹیشن ہونا چاہیے ایک specific niche میں ایک category میں کہ ہمیں یہ determine کر لے کہ ہاں ابھی ہمیں اس میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ملٹیپل فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں guys those who are leaving صرف پانچ میں ڈک جو صرف پانچ میں ڈک جو صرف پانچ میں ڈک جو پھر ہم اکھٹے نہیں کریں کیسے اس کی وجہ ہے so اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہند دے جاتا ہوں پاکستان آپ نے کوئی بھی انڈسٹری اٹھائی you'll be able to rank 100% پاکستان میں because nobody is in پاکستان you'll be able to rank 100% پاکستان میں دوسرا internationally میں آپ کو پھر کچھ pointers دے تو کیونکہ یہ بات سمپ نہیں ہوتی competition research پورا ایک topic ہے ٹھیک ہے لیکن میں کچھ pointers آپ کو دے رہو one آپ کو اس پہ qura نظر آجے اس کی وجہ پہ آپ کو اس پہ reddit نظر آجے آپ کو اس طرح کی جو website سے یہ نظر آجے it means کہ کوئی high authority website اس کو dominant نہیں کیا دوسرا میں ڈی ای پی پہ آوں گا بھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو factors بتا رہا ہوں دوسرا آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ اس کے اندر blogs rank کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں then you can rank as well تیسرا یہ کہ اگر ایک ایک ایسا keyword ہے جس کا intent informative ہے اور commercial دونوں کا ہے اس میں صرف commercial website سے rank کر رہے ہیں blog کوئی نہیں ہے then it is an opportunity for you to rank because google کا مقصد یہ ہے جب user search کر اس کو میں ڈیفرنٹ چیزیں بتاؤں high سے high competition keyword ہوگا اس پر blog نہیں ہوگا آپ rank کر جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اگر research کریں کہ کوئی فضول سے website ہوتی ہے بھی rank کر رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کہ فضول سے blog ہے لیکن اسی صرف blog اچھا competition کو ایک اور میں آپ کو ایک ایک ایڈ کر رہا ہوں کہ google نے ڈیفرنٹ segments میں فرس پیچ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے فورمز کے لئے اپنے segment ہے blogs کے لئے اپنا ہے اور بڑی بڑی website جو ہے like e-commerce website اس کا اپنا segment ہے so most of the time ہوتا ہے یہ کہ جو e-commerce website وہ پہلے پانچے پیجز ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بلاغ والا ابھی بھی رہتا ہے لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار نہیں ہوتا بلاغ والا ابھی بھی آپ کے لئے opportunity ہوتا ہے so you can tap that as well so یہ again again some pointers however if you look at into dap and all those things so a decent dap you can 50 سے نیچ نیچ ہو you can easily outrank that knowing that you have some experience in SEO youtube کے بارے میں آپ کو کچھ کتا سکتے ہیں آپ پوچھ لیں لیکن then i have the right to answer not i think اشام بھائی will be able to answer this better میں نے ایک رہا تھا کہ میلیس سپرٹ پر ان کی ڈسکرپشن دو چھڑا رہا ہے I'll stop you here کیونکہ honestly I have no experience in YouTube میں اپنی ویڈیو نہیں بنا رہا دو سال سے and these are two completely different things I think you should ask someone جس کو اس کا سچ میں پتا ہو thank you thank you Google paid promotion Google paid promotion sorry okay Google پچھلے دس سال سے میں سن رہوں کے SEO is dead اور میں اس کے بعد یہ سنو کہ Google تو اب ads ہی چلاتا ہے organic نہیں کرتا لیکن یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پر منوپلی ایک بن سکے ٹھیک ہے Google has to have organic results to stay in the market سمجھ دیں آپ اب US میں کچھ laws ہیں GDPR GDPR نام ہے کچھ laws ہیں based on laws Google اس کو ہٹا نہیں سکتا so SEO ہمیشہ رہے گی آپ کا سوال یہ کہ ads تو زیادہ فوکس ہے تو ads کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے تو وہ then دیکھو ads کی ایک اپنی marketing ہے وہ ایک بہت بڑی industry ads پہ بھی آپ کام کر سکتے you can rank on ads as well لیکن if your question is کہ کیا یہ organic ہمیشہ رہیں گے یا shrink down ہوتے رہیں گے یہ ہمیشہ رہیں گے اس نے کبھی درودر نہیں جا رہا اور جو users ہیں جو تھوڑے سے smart internet savvy ہیں they know کہ کونسا ad اور کونسا organic result اور زیادہ click through rate جو جاتا ہے وہ organic پہ جاتا ہے کسی بات ads burn out ads پہ لوگ ایک دفعہ website کو rank کر لیتے ہیں یا list کر لیتے ہیں مہینے بعد ان کے budget ہو جاتے ہیں دو مہینے بعد ہو جاتے ہیں then وہ غائب ہو جاتے ہیں organic is lifetime that is why i would always prefer organic however in some cases میں نے کہا کمر start-up تھا تو میں نے اس میں اسیو کی نہیں وہ لوگ میں کہتے تھے بھائی کی نہیں میں ضرورت نہیں پڑتی so logically میں آپ کو آنسر دے رہا not being biased اسی لئے bankrupt ہوگئے باز 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 چلی ہم آپ کو پوری ایک strategy بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے e-commerce website میں تین چیزے ہوتی ہیں basically category product کی category brand اور product آپ نے basically کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے brand اور category کو rank کرنا ہے ٹھیک ہے اور category کے اندر آپ نے content جس طرح ولوگ کی طرح ہوتا ہے اوپر نیچے content اس کا rank کریں product کبھی out of stock ہو گیا کبھی in stock ہو گیا کبھی اس طرح کی چیزیں but the category itself will always be in the market product repress ہوتا رہیں گے so always focus on the category and brand ٹھیک ہے سمجھ رہا پاکستان بھی آپ کا store پاکستان میں آپ کو tension نہیں لینی ٹھیک ہے اس میں آپ کرتے نا آپ کو ایک ایک shirt کے around content بنانا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ پانچ products ہیں پانچ products کی پچاس پوز پانچ پروڈک میں سے ایک ایک product جو دس دس بیس بیس پر ڈیوائی ہے اس کا پورے content strategy ہے بنات 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 تینشلی نہیں ہے مسئلہ فون کر لیں جو بیس اپنے سی لکھ جانے کے لئے تیار ہوں بنات سارے ایک سارے ایک آپ جائیں کام کریں نہ رائے کو یہ بھی در ہے میں بھی در نہیں سو بھائے یون کو ساتھ لیڈیز پہلے پہلے لیڈیز پہلے لیڈیز پہلے لیڈیز آجلی لیڈیز لوگ یہ بند ہو گیا یہ میرا بند ہو گیا